اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المعمنین علی ابن عبی طالب الحیث صلاة والسلام سلامات برمحمد جو بھائی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت میں گدارش کروں گا قریب آجائیے پڑھ کر درود آلے پیمبر پر علی والوں میں ایسی دوریاں اچھی نہیں لگتی اب حضرات بلا تکلف چلے آئیں ایک کیس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ نماز عشق علی ہے اگر اس کو ہم جماعت سے نہیں ادا کریں گے تو پھر فرشتے ہمارے نام عمل میں کون سی نماز لکھیں گے سالوات پڑھتے ہوئے آگے آئیں محمد والے محمد پر حضور آغاز کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا دیکھئے اگر آپ نیند میں ہیں تو پھر کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں آپ جواب دے دیجئے مجھے یقین آجائے گا کہ آپ بیدار ہیں نعرہ حیدری ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا شمولِ الفت حقِ ولی نہیں رہتا شمولِ الفت حقِ ولی نہیں رہتا خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا حسب نصب کے تعارت کی شرط عیس میں حرام ذاتوں کے دل میں علی نہیں رہتا یہ قطعہ بند ملاحظہ فرمائیے گا فقط فقیرِ درِ بوت اور آپ دنیا میں فقط فقیرِ درِ بوت اور آپ دنیا میں حقیقتوں کا سیاہ کو سباک رکھتے ہیں حقیقتوں کا سیاہ کو سباک رکھتے ہیں جمل میں آتی ہو لیکن یہ سوچ کر آنا علی تمہارا بھی حقِ طلاق رکھتے ہیں جمل میں آتی ہو جمل میں آتی ہو لیکن یہ سوچ کر آنا علی تمہارا بھی حقِ طلاق رکھتے ہیں اب یہ قطابا خاص کر کے ملاحظہ فرمائیے گا ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر بہت دیر نہیں پڑھنا ہے حضور ملاحظہ فرمائیے گا ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر زبان کٹا کے بھی وہ پرسکون بولتا ہے ہو جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر زبان کٹا کے بھی وہ پرسکون بولتا ہے کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا علی کا نام جب آئے تو خون بولتا ہے کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا علی کا نام جب آئے تو خون بولتا ہے اب بھی نظروں میں جلتا ہوا درزہرہ کا محسوس کیجئے گا اس قطابند کو اگر اس میں حقانیت ہو تو میری تائی ضرور کیجئے گا اب بھی نظروں میں خضور اب بھی نظروں میں جلتا ہوا درزہرہ کا اب بھی نظروں میں جلتا ہوا درزہرہ کا یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے چھوڑ سکتا نہیں ہرگز میں تبرہ کرنا کیا کروں اس میں میرے خون کی مجموری ہے چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا نہیں ارگز نہ تبرہ کرنا کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے اور یہ آخری قطابند اس لیے کہ میں چکہ بڑی محنت کرتا ہوں کتابیں بھی پڑھتا ہوں عبت آپ کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں اشار بھی کہتا ہوں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آتے بھی ہیں تو میں اپنی محنت کا خون نہیں ہونے دوں گا اس لیے میمہ سے ایک قطاب پڑھ گئے اور آپ سے دعا چاہتا ہوں یہ قطابند ملہدہ فرمائیے گا ہر ماتمدار کی جانب سے یہ قطابند حدیعہ کر رہا ہوں ملہدہ فرمائیے گا کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم جب بھی کوئی زنجیر لگاتا ہے خون بہاتا ہے اعتراض ہونے لگتا ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اعتراض مت کیجئے اس لیے کہ امام خسین نے ہر ماتمدار کی خدمت الگ الگ منتخب کی ہے کسی کا کام فرش آزا بچھانا ہے کسی کا کام پلہداروں کے زخموں پر مرہم لگانا ہے کسی کا کام سبیل لگانا ہے کسی کا کام خون بہانا ہے اب جس کو جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کام انجام دے رہا ہے ملہدہ فرمائیے گا کریں گے عشر میں اپنے نصیب کا ماتم کریں گے عشر میں اپنے نصیب کا ماتم جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں کریں گے عشر میں اپنے نصیب کا ماتم جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر حسین جس کے لہو کو قبول کرتے ہیں فرمائش کر دیئے تو دو قطعہ حدیعہ کر دے رہا ہوں اب یہ شمس بھائی راجعت کے حوالے سے بہت سی چیزیں پڑھئی ہیں حدیعہ کر دے رہا ہوں ملحہ فرمائیے گا دیں گے شبیر یہ راجعت میں صدا بعد ظہور دیں گے شبیر یہ راجعت میں صدا بعد ظہور مولا عباس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب جب قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا مولا حسین نے منا کر دیا اور کربلا میں مولا عباس کی حسرت نہیں نکلی ہمارے راجعت کے کونسپٹ ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا ہے نحاق ملاحظہ فرمائیے گا دیں گے شبیر یہ راجعت میں صدا بعد ظہور دیں گے شبیر یہ راجعت میں صدا بعد ظہور دل میں جو جنگ کے عرمہ ہے نکالو عباس سوچئے جس نے منع کیا ہو اگر وہی کہے کہ تلوار اٹھاؤ تو کیا ہوگا دیں گے شبیر یہ راجات میں صداباد ظہور دل میں جو جنگ کے عرمہ ہے نکالو عباس لڑنے قائم سے چلے آئے گے ہندہ زادے آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھالو عباس لڑنے قائم سے چلے آئے ہندہ زادے آج ہم کہتے ہیں مہت محبتوں سے نوازہ آپ نے مولا خوش رکھتے ہیں آپ کو بہت اچھا زمانت کیا جو قطع فرمائش کی ہے میرے زاہد صاحب میں ہمارے نانا گھوتے ہیں رشتے میں یہ انہوں نے فرمائش کی ہے ملاحظہ فرمائش آپ ظاہر ہے کہ نوازہ نانا کی فرمائش کو کیسے ٹھال سکتا ہے ملاحظہ فرمائیے گا کربلا جانے کی ہر شیعان حیدر کرار کی آردو ہے کربلا جانے کی آردو ہر شیعان حیدر کرار میں کوئی ایسا شیعان نہیں ملے گا جس کی تمنا نہ ہو کہ میں کربلا جاؤں لیکن صرف تمنا رکھنے سے کربلا نہیں پہنچیں گے آپ مولا نے فرمایا نمک روٹی کھاؤ جمع کرو ایک پیسہ موجزہ نہیں ہوگا آپ کے لئے آپ پیسے جمع کریے اگر موجزہ ہونا ہوتا تو امام حکم نہ دیتے کہ نمک روٹی کھاؤ ایک ایک روپے جمع کرو قرضہ لے کر آؤ ہم ادا کر دیں گے یہاں تک امام نے کہہ دیا تو اب ہر انسان چاہتا ہے کربلا پہنچے کوشش اپنی ہوتی ہے مرضی امام کی ہوتی ہے کسی کو امام لکھ کر نہیں بلاتے وہ صرف حبیب تھے جنہیں لکھ کر بلایا تھا اور کسی کو لکھ کر نہیں بلایا اب ہماری محبت ہماری کشش ہماری تڑپ ہمارا عشق مولا کے دربار تک ہمیں لے جاتا ہے مرادہ فرمائیے یہ سوچ سوچ کے سعیمِ اے بانیانِ ستم امام نے بلایا نہیں ہے یہ سوچ سوچ کے سعیمِ اے بانیانِ ستم نگر حیات کی مولت ملی تو کیا ہوگا ضائع نہ ہونے دیئے گا امام نے بلایا نہیں ابھی یہ سوچ سوچ کے سعیمِ اے بانیانِ ستم نگر حیات کی مولت ملی تو کیا ہوگا کروڑوں آگئے کربوں بلا بلائے بغیر اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا